نمسکار میں ہوں منوج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ان خبر جو لوگ ٹرین سے یاترہ کرنے والے ہیں خاص کر پندرہ جولائی سے لے کر بائیس جولائی کے بیچ اگر وہ لوگ یاترہ کرنے والے ہیں نئی دلی ریلوے سٹیشن سے تو ان کے لیے ایک ماتپرون خبر ہے خبر یہ ہے کہ پندرہ سے بائیس جولائی کے بیچ اسی ٹرینوں کو کینسل کیا گیا ہے اور سنتاون ٹرینوں کا روٹ ڈائی ورٹ کیا گیا ہے چونکہ تیلک بریج ریلوے سٹیشن پہ پانچ اور چھٹیا جو ریلوے لائن ہے اس کو بنانے کا کام چل رہا ہے انٹر لاکنگ کا بھی کام چل رہا ہے لہٰذا یہ جو ٹرینے ہیں یہ کینسل کی گئی ہیں تو بہت بڑی سنکھیا میں ٹرینوں کو کینسل کیا گیا ہے اسی ٹرینے اور جو اس کی وسترت جانکاری ہے یہ ہم آپ کو ایک چارٹ کے مادھیم سے آپ کے سکرین پہ دے رہے ہیں چونکہ ان اسی ٹرینے کو دیکھویں آپ کی کون کون سے ٹرینے ہیں اور جن سنتاون ٹرینوں کا روٹ ڈائی ورٹ کیا گیا ہے یعنی وہ تیلک بریج سے ہو کر نہیں گجریں گے نئی دلی سٹیشن سے کھلیں گے لیکن تیلک بریج سٹیشن سے گجرنے کی بجائے ان کے روٹ کو ڈائی ورٹ کیا گیا ہے چونکہ 1978 میں جب سے یہ تیلک بریج ریلوی سٹیشن منا تب سے اس پر اسی ٹرینے اس پر پرتی دن گجرتی ہیں اور بھی ٹرینوں کا دباب اس پر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور صرف وہاں سے چار فیز ہی وہاں پر پٹریاں ہیں لیکن پانچویں اور چھٹے فیز کا کام وہاں پر چل رہا ہے اور بہت سمبھاؤ ہے کہ انٹر لاؤکنگ کا کام چل رہا ہے تو اگر ہمیں پندرہ سے بائیس جولائی کے بیچ میں ایک کام پورا کر لیا جائے گا تب تک کیاتریوں کو اسویدہ ہوگی اور زیادہ تر جو ہیں وہ لوکل ٹرینے کینسل کی گئی ہیں اس لئے جو لوگ نیت دیلی سٹیشن سے چاہے وہ گازی عبد کی طرف جانے والے ہو یا پھر میرٹ کی طرف جانے والی ٹرینے ہو یا پھر آگرہ کی طرف جانے والی ٹرینے ہو یہ تمام جو ٹرینے ہیں وہ کینسل رہیں گی یا ان کا روٹ ڈائیوارٹ کیا گیا ہے بلکہ جیادہ تر جو لوکل ٹرینے ہیں ان کو کینسل ہی کر دیا گیا ہے تو اس پہ وشیس دھیان دینے کیا اوشکتہ ہے خاص کر جو لوگ پندرہ سے بائیس جولائی کے بیچ یاترہ کرنے والے ہیں نئی دلی ریلوے سٹیشن سے فیلال اتنا ہی نمسکار ان کبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں